ہیدراباد میں بھاری بارش نے بڑائی مصیبت کئی حصوں میں بارڈ جیسے حالات کٹی آر اور اسد الدین اویسی نے کیا بارڈ پربھاوت علاقوں کا دورہ موصلہ دھار بارش سے ہیدراباد کے بڑے حصے میں بارڈ آ گئی ہے اور کم سے کم پچاس لوگوں کی موت ہو گئی اور ہزاروں کڑوڑوں کا نقصان ہوا ہے سنتیس ہزار پربار پربھاوت ہوئے ہیں بارش کے بعد جہاں ہیدراباد کے بڑے حصوں میں بارڈ جیسے حالات بن گئے جبکہ کرشنہ اور بھیمہ ندیوں کے افان پر ہونے کی وجہ سے کڑناٹک کے چار جلوں میں بارڈ کے استطیق کمبیر بنی ہوئی ہے بارش کا پانی کئی اپارٹمنٹس میں گھز گیا اور کچھ علاقوں میں لوگ کمر تک بھرے پانی میں چلتے دیکھے گئے موسم ویبھاگ نے 21 اکتوبر تک تیلنگانہ کے علاقوں میں اور بارش کا پون انومان لگائے ہے راجے میں 1916 کے بعد سے اتنی بارش نہیں دیکھی گئی اس بیچ اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اسد الدین اویسی نے بھی کئی پرباوت علاقوں کا دورہ کیا کچھ جگہ دیوار گرنے کی گھٹنا سامنے آئی اس بیچ اسد الدین اویسی نے مورچہ سمالا اور بارش کی پریشانی سے جوجرہ حیدراباد میں اسد الدین اویسی اور ان کے بھائی اکبر الدین اویسی پوری رات الگ الگ علاقوں میں گئے جہاں لوگوں سے ان کا حال جانا اور ہر سنبھب مدد کی کوشش کی مہی اب تیلنگانے کے منطری کے ٹی رامراؤ نے کہا کہ پیڑک پریباروں کی پہچان کی جائے گی اور اس ہفتے کے شروع میں بھاری بارش اور بار سے پرباوت علاقوں میں سی ایم راشن کٹ کو ان کے گھر پر پہنچائے جائے گا جس میں کٹ کی قیمت 2800 روپے ہے جس میں ایک مہینے کا راشن آئیٹم اور تین کمبل شامل ہے منطری نے دی ایچ ایم سی کے ادھکاریوں کو پانی اور ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیمانیوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک سپیشل سوچتہ بھیان چلانے کو کہا انہوں نے رات جس سرکار دوارہ بارڈ میں مارے گئے لوگوں میں سے کچھ کے پریباروں کو گھوشت معفضے کی اور چیک بھی سوپا خبروں کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے